پھر سے خوش آمدید ہمارا یہ پلی لیسٹ کا سلسلہ چاہ رہا ہے بفلو ملک اینڈ بیوٹی کمپیٹیشن ٹو 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 ٹی فیکلٹی آف اینیمل ہزبنٹری آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں چودری عرفان گجر سیکریٹری لائبریڈی بفلو بریڈر اسوسییشن آپ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں اپنی اینیملز کے ساتھ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ جو میلا ہوا ہے اس میں ان کی پہلان جھوٹی نے ورڈ ریکورڈ بنائیا تھا پوری دنیا میں ایک عالمی ریکورڈ قائم کیا اور اسی میدان میں یونیویسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے ٹینٹ پیگنگ سٹیڈیم میں وہ ریکورڈ بنائیا تھا اور اس سے پہلے جو پتو کیمے میں میلا ہوا اس میں بھی ان کی بھینس نے ریکورڈ بنائیا آئے ہم ان سے مزید باتشیت کرتے ہیں اور اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر جو لاسٹ ٹائم آپ نے ریکورڈ بنائیا ہے آپ کی ایک اسوہ لائن چل رہی ہے اس کے مطالق ہمیں ہمارے ناظرین کو اگاہ کر دیں اور اس کمپیٹیشن کے بارے میں اگاہ کر دیں کچھ اسوہ لائن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے ایک لائن پیرنٹس کا شوک ہے ہم اسی کو آگے میں تو بڑھا رہا ہوں میرے والد صاحب اور دادا بو انہوں نے یہ لائن ڈویلپ کی ہوئی تھی تو الحمدللہ اس لائن نے فرس ٹائم نہیں پہلے جو 2018 اور 2019 میں ورلڈ ریکارڈ بنایا اور ابھی جو نومبر 2022 میں کمپیٹیشن ہوا ہے ادر اگری کلچر یونیورسٹری میں اس نے اپنے ہی ریکارڈ کو اسوہ لائن نے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑا اور پیتر کیا اور یہ الحمدللہ نیشنل ریکارڈ بھی ہے اور سیم ٹائم ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے تو یہ تو ہے اور اس کے علاوہ بیوٹی کے کمپیٹیشن میں پتوکی میں اسوہ لائن سے بلکہ جس بینس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا وہ بیوٹی میں بھی اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی بی آرائی میں جو ہمارا ملہ ہوتا ہے بفلورسٹرچ انسٹیوٹیشن میں تو یہ جو لائن ہے اس میں خوبصورتی کے علاوہ دو دینے کی جو صلاحیت ہے اس نے کہلیں کہ اپنا پروو کیا ہے کہ مل کے ساتھ خوبصورتی بھی الحمدللہ ان جانوروں میں پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے تو کہلیں کہ یہ جو عزت ہے میرے حصے میں آئی ہے سیکنڈی میلے کے حوالے سے یہ ہے کہ میلہ مل کمپیٹیشن یہ ہماری میلہ جار جو ہیں ہماری پنجاب کی ایک روایت ہے تو اس روایت کو برقرار رکھ دے ہوئے ہمارے بھائی بڑے بھائی جوڑیاتا محمد گجر صاحب جوڑیشف صاحب جو میرے انکل ہیں تو ان کی سرپرستی میں یہ جو ملہ پچھلا نومبر میں بھی اس کا نقاط کیا گیا آپ یہ دوبارہ کہہ لیں کہ مارش میں رکھا گیا بفلو ڈے کے حوالے سے ہماری جو پفلو بریڈر سوسیشن ہے اس کی سرپرستی میں اگری کلچر یونیورسٹری کے تعامل سے پلیٹ فارم جو اگری کلچر یونیورسٹری نے مہیا کیا ہے وہ بھی ایک ان کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے اس میں میرا حیال یہ ہے کہ ایک تو انیمل جو پرٹینشن انیمل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں شوق بڑھتا ہے اور ایک ایک ہیلتھی ایکٹیوٹی ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو فارمز ہیں ہمارے دوست جو ابھی تک جانور لے کے نہیں ہیں وہ آئیں دودھ کے حوالے سے اگر ان کے جانوروں کی تیاری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بیوٹی کے حوالے سے جانور لے کے آئیں تاکہ میلے کی رونک بڑھ سکے سر ہم جو ہمارے سوسائیٹی آف اینیمل سائنسز کے سٹورنٹ ہیں ان کے لئے آپ کوئی میسیج دے دیں کہ فیوچر میں یہ اپنی فیلڈ میں آئے ہیں یہ کس طرح اس کو لے کر چلیں ان کے لئے کوئی گائرڈ لائن کیونکہ جو اس چیز کو سٹڈی کر رہے ہیں بہت سے طلبہ کے سٹورنٹ میں کوشنس آتے ہیں اس فیلڈ کا سکوپ اس بارے میں کچھ بتا دیں دیکھیں جی سٹورنٹس کے ینگ جتنی بھی جنریشن ہے اس کے لئے یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ برا نہیں ہر شعبے میں پنٹینشل موجود ہے لیکن جو اس کی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ ہے میند آپ ہارڈ ورک کریں اور اس کو ڈیووشن کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں ڈی وی ایم ڈاکٹرز جنہوں نے ڈیووشن کے ساتھ کام کیا اور الحمدللہ وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور بڑے اچھی ارنی کر رہے ہیں لیکن اس کے میرے حال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے محنت دل سے کام کریں جب آپ دل سے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اور اس میں برکر ڈال جائے گی انشاءاللہ جیسا کہ چوئی صاحب نے کہا کہ سٹوڈنٹس دل سے کام کریں محنت کریں اور ایک ہمارا لاسٹ کوشن یہ ہے کہ سر آپ لوگ ادھر آئے ہیں ادھر رہ رہے ہیں پانچ سی دنوں سے اتنا خرچہ کر رہے ہیں اور اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں کھین چلاتا ہے ظاہر ہے ادھر اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں آسان کام تو نہیں ہے یہ جی اس میں صرف شوق ہے ہمارے دوست ہیں پاک پتن سے سعید حسن نواز صاحب تو بڑے اچھی لینڈلاؤڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وہ شوق ہے ان کو جو یہاں جناب وہ کیمپ کے اندر سوتے ہیں اور اسی کے لیے یہ میرے حال میں ایک شوق ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے تو مشکلات جو ہمارا ہے نا جی ڈیوویشن بفلو کے ساتھ ہمیں کوئی مشکل نہیں حالانکہ رات کو بارش بھی ہوئی ہم سابرے ادھر ہی ہیں بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں سارا دیکھ ابھی بھی اس کو مینیج کر رہے ہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ بفلو کے ساتھ محبت ہے تو اسی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی تو ناظرین یہ صرف شوق کی حد تک محدود نہیں ہے یہ ایک ایسی خدمت ہے جسے تاریخ کے سنہر باب میں لکھا جائے گا یہ بفلو کی جو خدمت ہو رہی ہے یہ بفلو کے پوٹنشل کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی خدمت ہے جو آنے والے سالوں میں ہماری نسلیں جس کا فروٹ کھائیں گی ہمیں بہت خوش ہوئی چوج صاحب نے ہمیں وقت نکالا ہمارے لیے اور ان سے گفتگو کر کے ان کی آپ نے مفید باتیں سنی شکریہ ہمیں بہت خوش ہوئی چاہے